خضرگانے ملت میری زردہ اور باور بہنوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس مسلم ریزرویشن کے سلسلے میں منفقت اس جلسے میں شرکت کی مشکر گزار ہوں میرے تمام منفقت کے رفعوں کا ساتھیوں کا جنہوں نے مہاراستہ کے کونے کونے سے آج صبح باز نماز فجر کے بعد اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور بڑی مشکلات کا سامنا کیا مگر الحمدللہ کامیابی کے ساتھ وہ آج یہاں ممبئی کو پہنچے میں شکر گزار ہوں داکٹر غفار خادری صاحب کا کہ پچھلے چار دن سے وہ ممبئی میں خیام کر کے اس جلسے کی تیاری کے سلسلے میں بڑی مہنس کی میں مبارک بات دیتا ہوں محترم جناب امتیہ جلیل صاحب کو اور ہمارے بھولیا کے مندلس کے رکنی اسمبلی جناب خارق شاہ صاحب کو کہ ان سب نے محنت کی آج کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے اور میں اپنے تمام مندلس کے رفعوں سے یہ بات بتانا شروعات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ایسا کوئی کام نہیں ہے ایسی کوئی منزل نہیں ہے جو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے اگر ہمارا ٹیم ورک جاری رہے گا تو انشاءاللہ و تعالی ہمارا اشرا کے کونے کونے تک ملیس اتحاد المسلمین کے کامیابی کے پرچم لہرائیں گے اگر ہم مل کر کام کریں گے ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابیاں ہمارے خدم کو چومے گی اگر ہم اپنی انفرادیت کو فروغ دیں گے اگر ہم اپنی انفرادی مقبولیت کو جماعت کی مضبوطی پر ترجیح دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر مقبولیت مل جائے مگر جماعت کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی جماعت کو کامیابی اجتماعیت سے حاصل ہوتی ہے جو لوگ انفرادیت پر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں وہ کامیابی زیادہ دن تک نہیں چلتی وہ کامیابی جل سے جل ختم ہو جاتی ہے مگر جس کام اور جس تنظیم میں اجتماعیت سے کام ہوتا ہے وہ صبح خیامت تک قائم رہے گی اس میں لوگ جڑتے رہیں گے تلحمدللہ آج مندس اتحاد المسلمین نے جو ٹیم ورک اور جو اجتماعیت کا ثبوت دیا انشاءاللہ تعالیٰ منی یقین ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے میں ہمارے شولہ پور کے ہمارے نوجوان بھائی فاروق فاروق شابدی کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور جن جمہداروں کا میں نے ذکر نہیں کیا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں ان کے لئے محبت نہیں ہے بلکہ جن کا نام نہیں لیا گیا ہے میں ان کو اپنے آنکھوں پر رکھتا ہوں اور جن کا نام لیا گیا ہے جن کا نام لیا گیا ہے ان کا امتحان افترو ہوگا جن جن کا نام لیا گیا ہے ان سب کا امتحان اب شروع ہوگا اور اگر وہ اجتماعیت اور ٹیم ور کے ساتھ کریں گے تو یقیناً امتحان میں کامیابی ملے گی میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہاں پر ہمارے صابر عالم صاحب ندیم شیخ اور رسول اللہ غازی کا بھی جو ممبئی کے جماعت کے سپوس پرسن ہیں ان تمام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں الحمدللہ آپ تمام نے مل کر محنت کی میرے عزیز دوستو اور بزرگو مسلم ریزرویشن کے انوان سے آج کا جلسہ منفج کیا گیا ہے مجھے افسوس ہے اس بات کا جس کا ذکر ابھی ہمارے ساتھی رکنے پارلیمان نے کیا کہ تیرنگا ریلی نکالی گئی تو آخر یہ کیا تکلیف ہو گئی شیخ سینہ راشتہ وادی اور کانگریس کی سرکار کو کہ جگہ جگہ پر منزلس کے سخافلے کو رکنے کی کوشش کی گئی افسوس سے اس بات کا ہے کہ شیخ سینہ جو راشتہ واد راشتہ واد دن میں چوبیس گھنٹے میں دو ہزار بار ان کے لوگ پکارتے ہیں کبھی یہ کیوں بھول گئے کہ تیرنگا ہی تو ہمارا راشتہ واد کی نشانی ہے تیرنگا ہی تو ہماری نیشنلزم کی پہکان ہے کیوں تیرنگے سے اتنی نفرت ہے آپ کو منزلس سے ہو سکتی ہے مسلمانوں سے ہو سکتی ہے جو نہیں ہونا چاہیے جو بھارت کے باعزت شہری ہے مگر ہم سے نفرت اتنی بڑھ چکی کہ جب ایک مسلمان اور دلی تیرنگا اٹھا رہا ہے تو تیرنگا نکالو میں بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ تیرنگا بھارت کی پہچان بھی ہے ہماری محبت کی نشانی بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی ایک مثال بھی ہے اور جن لوگوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا وہی لوگ تیرنگے کی مخالفت کرتے ہیں جنہوں جنہوں نے بھارت کی آزادی میں حصہ نہیں لیا اور جنہوں نے اپنے چیلوں سے کہا تھا کہ آزادی میں لڑت حصہ مطلو تم خاموص دھر میں بیٹھے رہو مگر ملک کی تاریخ گوا ہے ایکوٹ انڈیا مومنٹ کا گر نعرہ کسی نے مومنے میں دیا تو مسلمان تھا تیرنگا بنانے والے میں بھی کون کون تھے بڑی لمبی تفصیل ہے مگر افسوس ہے کہ یہ سرکار تیرنگے کے بھی صلاح ہو چکی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کہا گیا کہ مندلس کا جلسہ جب ہوگا تو ون فارٹی فور لگا دیئے میں ہمارے ادھو تھاکرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی ان کا اپریشن ہوا ہے میری نیک تمنہ ان کے ساتھ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جل سے جل وہ سہتیاب ہو جائیں گے اور ان کا اپریشن جو ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو سہت ہو جائے گی مگر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دسمبر کے اس مہینے میں کانگریس کے سابحہ پریزیڈنٹ جو امیگی سے ہار گئے اور کیرل سے جا کر کامیاب ہوئے وہ مومبئی کو آ رہے ہیں تو کیا جب بھی ون فورٹی فور لگے گا یا پھر ان کا استقبال پھولوں سے کیا جائے گا جب ون فورٹی فور لگائیں گے آپ جب کانگریس کے وہ موصوف آئیں گے مہاشے آئیں گے مومبئی کو جب او مائی قرآن کی بات نہیں ہوگی جب ستا کی بات ہوگی میرے عزیز دوستو اور مزرگو سب سے ہم بات جو آپ اور ہم نے سنا مہاراشتہ کی جنتہ نے سنا کہ مسلم آرکشن کے نام پر کیسے کانگریس کے راشتہ وادی کے بڑے بڑے لیڈرز نے جو بیانات دیئے تھے کہ مہاراشتہ کے مسلمانوں میں وہ جو پچپن کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے مومبرا کہے ملے جو منلس کے ہر ذمہ دار کے پیچھے رہتا ہے اس نے کہا کہ ہمارے دسترخان سے کھانا اٹھا لیے تو یہ مہاراشتہ کا معصوم مسلمان اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہمارے دسترخان کا کھانا اٹھا لیے یہ ہم کو کھانا لوٹانے کی بات کر رہے تو ہم نے کھانے کو بھول گئے بھوکا رہے کر اس کو اٹھا ہم نے بھوکا رہے کر اس کو اٹھا مگر جب اختیدار مل گیا تو دسترخان پر آپ نظر نہیں آتے دور دور تک مسلمان مسلمان اس دسترخان پر نظر نہیں آتا جس پر بوٹیاں ہیں بہے بڑے کھانے ہیں اور اس ٹیبل پر تینی لوگ بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہے ہیں جس کا نام عدد فاکرے بھی ہے جس کا نام شرط پوار صاحب بھی ہے اور کانگریس کے کون ہے کون کہنے نہیں مانو جو بھی ہے آپ کہاں ہیں بتائیے آپ تو باورچی خانے کے پاس بھی نہیں ہے آپ کو بٹلر بھی نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو کھانا پکانے کے لیے ہر چیز مہیا کرو اور جب کھانا پک جائے گا تو یہ تینوں بیٹھ کر کھا لیں گے اور ہم للچائیوی نظروں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے گھر میں چراف نہیں جلا کر ان ظالموں کو ان نے افتدار دیا کیوں دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مندلس کو اوٹ مت دو مندلس اوٹ کھا کے گی آپ نے ان پر فروسہ کیا اب دیکھو دستر خان پر کون بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ مہراشتہ کے مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے اوٹ دیا تھا راشتہ وادی کانگریس کو اور کانگریس کو جب یہی چناؤ اسملی کہتے تو میں یہاں پر دلسہ کرنے کے لیے آتا تھا ممبئی کے مختلف مقامات پر تو مجھے بڑے بڑے لوگ اس ایم ایس کرتے بسیج بھیجاتے واتس اپ کرتے کہ اوئی سی مت آؤ تمہارے آنے سے اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہم بی جی پی شیف سینہ کو روکیں گے میں پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو بی جی پی شیف سینہ کو تم نہیں روکو گے یہ اقتدار میں آئیں گے یہی کانگریس اور راشتہ وادی آپ کو دھوکا دیں گے مگر مسلمان معصوم ہے دستاخان پر بیٹنے کے لیے تڑپ رہا تھا مگر معلوم کیا ہوا اوٹ تو مل گیا مہر کانگریس اور راشتہ وادی جا کر شیف سینہ سے ہاتھ بلا دیں ریزرویشن کہا گیا بتائیے آپ مندلس کو اوٹ نہیں دیا گیا میں اقرار کرتا ہوں آج کے فیصلے کا اس کی عزت بھی کرتا ہوں جمہوریت میں آپ پہ اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی اوٹ دیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ دھوکا کھائیں گے کب تک مسلمان دھوکا کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ممبئی کی سرکو پر شہادت بابری مسجد کے بعد جو خون کی ہولی کھیلے گئی تو وہ آپ کے آگ کھول دیں گے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک سیاسی چور بیزار ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹاگہ لگا کر جیلوں میں ساتھ آ کر ان کی نوجوانی کو پرباد کر دیا مگر آپ پھول گئے پھر چناؤ پہ چناؤ آیا سیکلرزم 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 بتاؤ بھارت کے مسلمانوں میں سکر مہراشتہ کے مسلمانوں سے نہیں میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں سیکلرزم سے ہم کو کیا ملا سیکلرزم سے صرف مشاہرہ ملا سیکلرزم سے صرف نعرے ملے سیکلرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملی کیا سیکلرزم کی وجہ سے آر ایکشن ملا نہیں ملا کیا سیکلرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحافظ ہوا نہیں ملا کیا سیکلرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو سزا ملی نہیں ملی کیا سیکلرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا حق ملا عزت ملی نہیں ملی مگر مسلمان کیا بلتا ہے سیکلرزم کونسا سیکلرزم میں اس سیکلرزم کو مانتا ہوں جو خارج کے سمیدھان میں ہے میں اس پولیٹیکل سکولیزم کو کبھی مانتا نہیں تھا نہ ہو نہ کبھی رہوں گا مسلمانوں پولیٹیکل سکولیزم کو دھکارو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے آپ کو ایک سیاسی قومت بننا ہے ریزرویشن تو طبیعہ اصل ہوگا ریزرویشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں ریزرویشن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سومدان میں آرٹیکل ففتین اور سکسٹین کے تحت جو فنڈمنٹل رائیس میں آتا ہے جو فنڈمنٹل رائیس کے چپٹر میں آتا ہے اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ قوم وہ کاسٹ جو سوشلی سماجی اور ایڈوکیشنلی تعلیمی طور پر سماجی اقتصادی اور تعلیمی طور پر پیچھے اس کو ریزرویشن ملنا چاہیے ہم کسی اور کو ریزرویشن دو موسکلوں پر اخلاف نہیں ہے دعا مگر طرف تماشا یہ ہے نائنصافی کی حد یہ ہے کہ ہائی کورٹ ممبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ مہراشترہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا دیا جانا چاہیے وہ بیک ورڈ ہے سوشلی ایڈوکیشنلی اس کے پاوجود بھی یہ تری ان ون کی سرکار برشوب سے ناؤ راشتوادی اور کانگریس بھول گئے بھول گئے اور مروٹہ ریزرویشن کی بات کرتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں اسرودین اویسی کوئی اپنے دماغ سے کوئی آداد و شمار یا فیکس ان فگرز بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم مہراشترہ کے مسلمانوں جنہوں نے سکلرزم کے بات پر راشتوادی اور کانگریس کوٹ دیا کتنے مہراشترہ میں مسلمانوں کے گریشویش ہوتے ہیں آج کے اس جلسے میں کتنے مسلم گریشویش کے ہاتھ اٹھاؤ تیس بھی نہیں اتنا بڑا جلسہ تیس گریشویش نہیں ہے آپ سوچو پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مہراشترہ میں گریشویش مسلمان خالی 4.9 خالی 4.9 ہے ہندو بھائی کتنے 1.9 کرسٹین 22 پرسند اوورال پورے مہراشترہ میں 1.7 ہے جس میں آپ خالی 4.9 ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور پھر آپ دیکھئے ہماری بربادی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم مہراشترہ میں پرائمری سکول میں صرف 22 فیصد مسلمان بچے اور بچیاں 22 فیصد ایڈمیشن لیتے ہیں یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بیٹھیں یہاں پر صحابی اولاد لوگ بیٹھیں کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ سکول میں پڑے کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ مسلمان بچیاں سکول میں پڑے صرف 22 پرسند پڑتی ہیں پڑتے ہیں اور جب میڈل سکول کو آتے تو گیر کر وہ 13 پرسند ہو جاتا ہے پرائمری میں 22 میڈل میں 13 اور میٹرکولیشن سیکنڈری میں آتے آتے 12 پرسند ہوتا ہے ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیرز میں 7.1 پرسند اور گراجویٹ 4.9 یعنی 22 سے شروع ہو کر گراجویٹ ہونے ہونے تک 40-4 پرسند پر آ جاتے مسلمان آپ ریزرویشن نہیں دیں گے کیوں نہیں پڑھ رہے مسلمان پڑھنا چاہتا ہے یہ سنپریوار کے ظالم لوگ چھوکے جو کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا مسلمان پڑھنا چاہتا ہے کیوں نہیں پڑھ پاتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اپنے بچوں کا پڑھانے کے لئے تم ریزرویشن دو اس کو دیکھو ہمارے بچے اور بچے آسمانوں کا اونچائیں تک جائیں گے مگر آپ نہیں کرنا چاہتے یہ تمام کے تمام لوگ یہ تمام سیاسی پاکیاں جن کو تم آج بھی اپنے دل میں سوچتے ہو کہ منلس ہے مگر یہ کیسا کریں گے ارے اب تو کھولو اپنے دماغوں کو سنو میری بات کو نکالو اپنے دماغ سے انجابوں کو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے اور تمہاری اولاد پڑھے بانیس پرسنٹ پریمرین ایڈمیشن اور گریجوئٹ سے فور پائنٹ دائیں کس تک سگلوزم کی بات کر رہے ہو ایڈوکیشن کی بات کرو انساف کی بات کرو رائٹ کی بات کرو حصے داری کی بات کرو تب ہی روائی کامیاب ہوگی نوجوانوں میں تم سے مقاتب ہوں نوجوانوں تمہارا مستقبل ہے کل آج جو تیس بیس انیس بیس سال کے بچے کل تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ کھریں گے نا بیچلر نہیں رہنا جتے ہیں سب پریشان کر رہے پورے ملک سمجھے نا گھر میں ضروری ہے گھر میں رہے تو مرض کا دماغ بھی ہلکا رہتا یا پورے بیچلر خوش نہیں مگر کیا کہیں گے نہیں تم پڑھائی کی بات مت کرو OAC کو کیسی ہرائی آجائے تم پڑھائی کی بات مت کرو امتیاز زلیل کو دوبارہ امپی نہ بننے دیا جائے تم پڑھائی کی بات مت کرو فاروق سا دوبارہ دولیا اسے ملے نہ بنے تم سکلرزم کی بات کرو اور سکلرزم ایک ایسا لفظ ہے جو مسلمانوں کو جتنا دھوکہ اس لفظ نے دیا کسی نے نہیں دیا ہر اخبار جب آپ یو پی کا صداو آرہا ہے اب میں کل جا رہا ہوں کانپور کو تو جیسے میں اب شروع ہو گیا مہا پر OAC آرہا ہے سکلرزم کا مزور ہوگا ارے کیا سکلرزم کا ٹھیکہ تم نے لے کے رکھا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر آپ دیکھئے آپ کی بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پر ہماری پہنے ہیں پرائمری سکول میں تیویس پرسنڈ مسلم بچیاں پرائمری نے میڈی سکول میں آنے تک بارہ پرسنڈ میٹرکولیشن گیارہ پرسنڈ ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ سکس پرسنڈ گرتے جا رہے گرتے جا رہے مگر کوئی ریزرویشن کی بات نہیں کرے گا اور پھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا جو میرا ڈیٹا نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے مہراشتہ کی سرکار کا ڈیٹا ہے آپ کو معلوم مہراشتہوں میں کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے جو لینڈلیس انگریزی میں کہتے ہیں 83% مسلم کے پاس زمین نہیں ہے لینڈلیس ہیں کتنے معلوم کے پاس زمین نہیں ہے 8% 8% اور 83% بتاہو آپ یہ کونسا انصاف ہوئے کہ شرط پاکرہ کا دل سے بڑھاکاؤں کے لئے دھرکے گا کہ اتourse ۱کرے کا دل سے بڑھاکاؤں کے لئے دھرکے گا کہ کانورس کا دل سے بڑھاکاؤں کے لئے دھرکے گا ارے انصاف کمزور سے ہونا چاہیے مضبوط سے نہیں انصاف جو زمین پر گرا ہے اس کو اٹھانے کی بات ہونی چاہیے جو آسمانوں پر اس کو اور اٹھا کہا لکھ جائیں گے تم مگر نہیں بات کریں گے یہ آپ کو معلوم کتنے مسلمانوں کے پاس دھائی اکر زمین ہے پورے مہارا اشترا میں دس فیصد کتنے مرکھاؤں کے پاس دس فیصد زمین ہے سکسٹی ٹو پائنٹ سوین پور پرسنٹ کتنے مسلمانوں کے پاس پانچ اکر زمین ہے چار فیصد کتنے مرکھاؤں کے پاس پانچ اکر زمین ہے نینٹین پرسنٹ کتنے مرکھاؤں کے پاس دس اکر زمین ہے چھ پرسنٹ مسلمانوں کے پاس ون پائنٹ ٹو زیرو پرسنٹ کتنے مرکھاؤں کے پاس دس اکر سے آگے زمین ہے 2.70 مراکھاؤں کے پاس 10 اکر سے زیادہ زمین ہے اور مسلمانوں کے پاس 0.20 یعنی ایک پرسیڈ بھی نہیں ہے اب آپ کی آمدنی کتنی ہے یہ سن لو آپ سن کے جاؤ اور دماغ میں رکھ لو میری اس بات کو کتنے مسلمان سالانہ پچیس ہزار دو سو روپیے کماتے یارلی منجلی نہیں صرف 20% اب آپ دوشلو سال میں 12 مہینے پچیس ہزار دو سو روپیے سالانہ مسلمان 20% کماتے ہیں پچیس ہزار دو سو سے پچاس ہزار چار سو سالانہ اینیوال 41% مسلم کماتے ہیں پچاس ہزار سے 72,000 سالانہ آمدنی مسلمانوں کی 20% 72,000 سے 36,000 یارلی آمدنی انکم 17.10 مسلمانوں کی اور 3,7,000 کے اوپر جو سالانہ کماتے ہیں ان مسلمانوں کی 0.70% اب آپ آؤ مراکھاؤں کے بارے میں ان کی آمدنی کا ذکر بھی آپ کے سام میں کر دیتا ہوں اور یہ میڈیا والے بھائی تھی ہیں یقیناً ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی دل سے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے میں اندر کی بات کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے باہر نہیں لائی تھی میں آپ کے آپ نے اندر کی بات نہیں لائی میں کر رہا ہوں سنیے مراکھاؤں میں 24,000 جو سالانہ آمدنی ہیں وہ 22% مسلمان میں 25,000 جس کی سالانہ آمدنی وہ 20% مراکھاؤں میں 24,000 سے 50,000 یرلی انکم کتنی لوگوں کے 22% 50,000 سے 1,009% اور ہمارے پاس 50,000 سے 72,000 only 20% 1,004,008% مراکھاؤں کی آمدنی ہیں یا 72,000 سے 3,60,000 only 17% میرے بھائی اب آپ بتائیے اچھا پھر اب آپ آ جائیے اب آپ آ جائیے کہ جو source of borrowing ہے مراکھاؤں کو بینک سے 40,00% روڑ ملتا ہے مسلمانوں کو بینک اور cooperative ملا کر 5,8 cooperative society سے مراکھاؤں کو 39% ملتا ہے مسلمانوں کو credit society سے 2,6 یہ private money lender سے مراکھاؤں کو 14% مسلمانوں کو 4% رشتہ داروں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو loan ملتا ہے 17% private bank سے مراکھاؤں کو 2,14% ملتا ہے اور مسلمانوں کو private bank سے کچھ نہیں ملتا ڈیٹھا ہی نہیں اب آپ آجائیے کہ IAS officer کتنے مراکھاؤں کے 15,52% مسلمانوں کے کتنے کتنے IAS officer مہاراشتہ موسلمانوں کتنے کتنے ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں IPS officer 28% مراکھاؤں کتنے مسلمان ہیں 1.97% اور وہ جو 1.9% ہے وہ ہی منلیس کو بلتے نے بی ٹیم ہے انہیں ایسا کرتا انہیں ڈوٹ ٹا ارے تم کس کو خوش کر رہے تم کس کو خوش کر رہے جنہوں نے برباز کر دیا ہن کو تم ان کی تائید میں لگے ہو اور IFS officer 18% مراکھا ہے منترالے میں کتنے مراکھا ہیں 16.17% مسلمان کتنے ہیں 0 میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مسلمانوں کی بربادی کی داستان آپ کے سام میں رکھ رہا ہوں اب کوئی کہے گا تم گھر کی بات نہیں کیے تو کچھے گھروں میں سب سے زیادہ رہنے والے مسلمان 67% سمی پکہ گھروں میں رہنے والے مسلمان اور رنٹے گھروں میں رنٹے گھروں میں رہنے والے کون مسلمان ایک کمرے میں اگر چار لوگ رہتے ہیں تو سب سے زیادہ کون ہے مسلمان ایک کمرے میں دو کمرے میں 48% مرہ کھا رہتے ہیں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے تین کمرے میں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے پانچ سے زیادہ کمرے میں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے اچھا ٹوائلیٹ فیسیلیٹی بائیت الخلا پینٹیس پیس ست مسلمان کے پاس مراتاؤں کے پاس سیونٹی سکس پرسنٹ آپ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس کی بات نہ کوئی ان سی پی کرے گی نہ راشتروادی کرے گی نہ کانگریس کرے گی کیوں نہیں کریں گے جب پارلیمنٹ میں بل لایا گیا کہ ریزرویشن کے اختیار ریاست کی بی سی کمیشن کو ملے سب مہارا شرعہ کے جتنے امپیس تھے سب مہارا کا ریزرویشن کی بات کرے اگر کسی نے اٹھ کر مسلم آرکشن کی بات کی تو جماعت کا رامل ستحاد المسلمین تھا ہم نے اٹھایا اس کو اور سب لوگ دیکھ رہے تھے شیف سینہ کے لوگ راشتروادی کے لوگ کانگریس کے لوگ دیکھ رہے تھے میرے عزیز دوستو اور مصرکو یہ ہماری بربادی کی داستان ہے فیکس این فگر آپ کے سامنے رکھاؤں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اس روائی کو جاری رکھنا ہے یہ جن لوگوں کو آپ نے سنا یہ تمام کے تمام سب دھوکا دیتی آئے ہیں مندلس جہاں بھی الیکشن لڑتی ہے ان کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے کہ اوٹ کٹیں گے ارے اوٹ کٹیں نا تو پھر تم نے شیف سینہ کو کیوں اپنے پاس بکھا لیا کہ شیف سینہ سکولر ہے یہی اُدب دھا کرے مہراشتہ کی ویدان سبا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ ہماری پاکی کے کاریا کرتاؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا کہ شرط پاوار صاحب کہ آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ جس پاکی کی آپ تائید کر رہے ہیں اس کا مکہ منطری کہہ رہا ہے کہ ہمارے کاریا کرتاؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا کانگریس غیرت تو ان کے پاس رہی نہیں ہے باقی ہر چیز سے مہتاج ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ بہت جل چند سالوں کے اندر کانگریس اور کمزور ہوگی انشاءاللہ مندلس پر الزام مندلس پر الزام یہ کیوں شروع کیے تم کیوں نہیں شروع کرنا کیا ریزرویشن نہیں ملا ہم کو ریزرویشن مہاراشتہ کے مسلمانوں کا ایک رائت ہے ریزرویشن سے ہی مسلمانوں کی صفوں میں غربت کا خاتمہ ہوگا ریزرویشن سے ہی ہمارے بچے اور پچیاں پڑھیں گے ریزرویشن سے ہم کو عزت ملے گی یاد رکھو مسلمانوں اگر ہم کو مارا حق نہیں ملتا لکھ بات ہے مگر میں بے زتی کی زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوں یہ بے زتی ہم سے کی جا رہی ہے دھوکے پہ دھوکہ ہم کو دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکاؤ پاشن کرتے ہیں یہ فلاں کرتے ہیں اور ہمارے آنے پر دولے بھائے آرہے تو ون فورٹی فور جب راحول گاندھی آئیں گے کیا کریں گے نہیں کوئی وہ مائکران نہیں آنے دو ہمارے تو ون فورٹی فور کتنا ون فورٹی فور لگاؤگے کیا بی ام سی کا چناؤ بھی روک دوگے کیا مہاراشتہ کے چناؤ کا روک دوگے ارے او مائکران آرہا ہے تو آپ بتاؤ ممبئی میں کتنا جینام سیکوینسنگ ہوا ہے کتنا جینام سیکوینسنگ کیا اوٹھا کرے کی سرکار نے مہاراشتہ بتاؤ پورے بھارت میں ایک پرسنٹ بھی جینام سیکوینسنگ نہیں ہوا کتنے ممبئی میں 45 سال سے زیادہ کتنے لوگوں کو دوب ویکسین لگے بتاؤ اچھا جو ہمارے ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں ساتھ مہینے ہو چکے ان کو دوب ویکسینیشن ہو کر ان کو لگنا چاہیے بوسٹر شارٹ مگر موڈی جی کو فکر نہیں ہے اوڈاکٹرے کو فکر نہیں ہے اور بوسٹر شارٹ مہارین کہہ رہے ہیں کہ کو ویکسین اور کوویشن نہیں ہو سکتا بوسٹر شارٹ خالی ایم آر این اے کا فائزر یا موڈرنا ہوگا مگر موڈی جی دیش میں ملک کو چلا رہے ہیں مگر فائزر اور موڈرنا سے انڈیمیٹی کلاس پر جھگڑا چل رہا ہے تھرڈ وے وائی کی نہیں آئے گی اللہ جانتا ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ تھرڈ وے وائی مگر بوسٹر شارٹ لگائیں گے نہیں لگائیں گے یہ آپ کا کام ہے میں مسلمانوں میں تو بوسٹر شارٹ لگا کے رہوں گا انشاءاللہ ہوتا ہے ہم بوسٹر کریں گے اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے کبھی ناومیدی کو اپنے خریب آنے مت دیجئے اور درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ ناکبور میں اسملی کا سشن ہونے جا رہا ہے اگر انتیاز جلیل اور ڈاکٹر رفا رفا فاجری یہ پروگرام بنائیں گے کہ جب اسملی کا سشن چلے گا تو مندلیس کو بھی ناکبور میں ایک ایجیٹیشن کرنا پڑے گا تو میں آنے کو تیار ہوں انشاءاللہ ہوتا ہے آپ ہی ممبئی میں ہو رہا ہے سنا چینج کر دیئے ٹھیک ہے پھر آئیں گے جب اسملی میں بیٹھ کر پورے ملے بیٹھ سکتے ہیں جب ون فارٹی فور یا و مائکرا نظر نہیں آئے گا بڑے بڑی سبائیں سب کریں گے یہ سبق نہیں آسل کرنا چاہتے راشتہ وادی اور کانگریس کے لوگ ہر وقت لوگ کہتے ہیں مندلیس کو جو کئی بڑی سبائے جب ہم اور مہین سید مہین مندلیس کا پیغام لے کر مہاراشتہ میں جاتے تھے تو ہر جگہ پر پولیس والے آ کر ہم کو لب لگر دے دیتے تھے مگر آج ماشاءاللہ آپ کی دعاوں کا اثر ہے آپ کی محبت ہے کہ جب پلین سے نکلتے ہیں تو حضرت پولیس سامنے ٹھہر کر بولتی ہے کہ آپ کو ریسیب کرنے آئے گی آپ ریسیب کر لیجی ہم کو میں تو سیکیورٹی لیتا نہیں والحمدللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے مگر پھر بھی آتے ہیں پھر بھی آتے ہیں اور جو لوگ جندہ بات تم بھی زندہ بات آپ زندہ بات یاد رکھو میری بات کو مہر آشترہ کے مسلمانوں موج تو ایک مرتبہ آئے گی آئے گی نہیں ایک مرتبہ مگر تم کو لاکھوں مرتبہ زندہ رہنا لاکھوں مرتبہ تم کو زندہ رہنا کا ایک بار نہیں لاکھوں مرتبہ اور زندگی کا ثبوت حرکت کرنے سے ہے زندگی کا ثبوت لڑنے سے ہے زندگی کا ثبوت اللہ کے سامنے گردن جکانے سے ہے زندگی کا ثبوت اللہ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کرنے سے ہے زندگی کا ثبوت سالیوں کے سامنے بیبسی نہیں حق کو حاصل کرنے کا مطالبہ کرنے میں یہ کام ہم کو کرنا ہے اور آپ اور ہم مل کر کریں گے جب مہاراشتہ کے مسلمانوں کو انصاف ملے گا تب ہی تو صحیح انصاف ہوگا بھارت سے بھارت کی جمہوریت سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی سنو ممبئی کے اور مہاراشتہ کے مسلمانوں انگریزی میں انٹر جنریشنل موبیلیٹی ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبیلیٹی ایک لفظ ہے اور وہ کیا لفظ ہے کہ کیا بیٹا اپنے باپ سے آگے گیا تعلیم میں دولت میں تو جو مسلمان انیس سو پچاس اور انیس سو ساتھ میں پیدا ہوا انہوں نے اپنے باپ اپنے والدین سے زیادہ ترقی کی جو مسلمان انیس سو ستر اور اسی میں پیدا ہوا وہ اپنے باپ سے پیچھے ہو گیا اور جو مسلمان انیس سو نوکت میں اور سن دو ہزار میں ٹو تھاؤزن میں پیدا ہوا وہ تو اپنے باپ سے اپنے دادا سے بہت دور غریبی میں زیادہ غریبی بھر گئی تعلیم میں اس سے زیادہ ہم دور ہیں بتاؤں دلیتوں میں آدیباسیوں میں اپرکاس میں ہندو بھائیوں میں کرسچنوں میں جین میں ان سب میں ترقی ہوئی ہے کہ ان کا بیٹا اپنے باپ سے آگے نکل گیا اور اگر کوئی نہیں نکلا تو وہ مسلمان آپ کو معلوم مہراشتہ میں ہمارے دلیت بھائیوں سے مسلمان ایڈوکیسٹن ایٹینمنٹ تھے ایڈوکیسٹن ایٹینمنٹ میں کتنا پیچھے 11% 11% ہے یہی جب پڑھتا ہوں تو زبان میں کعالات پیدا ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس ساتھ آئے کیا خیر ہم کو کیوں پیچھے چھوڑ دیا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ ہے میرے عزیز دوستو جس دن بھارت کا مسلمان اپنی ایک سیاسی طاقت کو بنا لے گا اپنی ایک پولیٹیکل ایمپاورمنٹ اپنی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنا دے گا یاد رکھو اس دن نائنصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا اگر آپ اپنی سیاسی طاقت سب کو مضبوط بنائیں گے تب ہی تو ہوگا نا اور جو لوگ تمہارے پاس آ کر کہیں گے نہیں 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 جیت سکتے نہیں کامیاب ہو سکتے تم کو سب کو لینا پڑے گا میرے بھائی یاد رکھو ہاں روٹی دالتا ہے اور آگے میں تھوڑا سا نمک کی ضرورت پڑتی ہے مگر میں کیا اپنے خود کا کھانا نہیں پکا سکتا کیا میں اپنا خود کا کھانا نہیں پکا سکتا کیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مخدر کے فیصلے نہیں کر سکتا کیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قوم کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا یہی بات کئی لوگوں نے امتیاز جلیل سے کہی تھی اور امتیاز جلیل نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ مسلمانوں میں اگر حوصلہ رزم ہوگا تو تخدیر بھی اس کا ساتھ دیتی ہے تم اپنے دماغوں سے اس بات کو نکالو مسلمانوں کہ ہم جیت نہیں سکتے ارے تم جیت ہوگے انشاندہ ہوتا جیت کی پہلی سڑھی ہے جیت کی پہلی سڑھی ہے کہ تم اتنان اور اعتماد میں رہو کہ میں کامیاب ہوں گا میں کامیاب ہوں گا میں تم کو بتا رہا ہوں میں ذاتی طور پر اپنے بارے بتا رہا ہوں حضراباد جا کر میرے دوستوں سے پوچھ لو کہ میں اپنے بچپنے میں بہترین پڑھنے والا نہیں تھا میں نائنٹی ایٹی پرسنٹ لانے والا نہیں تھا وہ اکبر ادین ہوئی سی تھے جو اس بات بھی نائنٹی آج بھی نائنٹی نائن پر میں اس بات بھی ففٹی پر تھا آج بھی ففٹی پر ہوں مگر مجھ میں ایک زد تھی جب مجھ سے کوئی کہتا کہ نہیں ہو سکتا میں کہتا تھا کہ نہیں کر کے دکھاؤں گا اور وہ کام آپ کو کرنا ہے اللہ نے ہم سب کو قابلیت دی ہے مسلمانوں صرف آپ کو اعتماد کو پیدا کرنا ہے یہ لڑائی ریزرویشن کی یہ ریزرویشن کی لڑائی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہے نوجوانوں کل جب تم باپ بنوگے انشاءاللہ تمہاری اولاد ہوگی تم سوچو کہ تم وہی چاہوگے تمہاری اولاد بھی تمہاری طرح خریب رہے ان کو ان کا حق نہ ملے حق ملنے کے لیے ملنک ملنک لڑنا پڑے گا آپ تمام کا بہت شکریہ یہ لڑائی کا غاز ہے اختتام نہیں ہے اور لڑائی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آخر میں مجھن بی رہے مجھنو شکریہ